السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کی نیکیوں کا صلح دینے کے لیے آخرت میں جو مقام تیار رکھا ہے اس سے جنت یا بہشت کا نام دیا گیا ہے جنت میں ہر قسم کی راحت اور فرحت کا سامان موجود ہے سونا چاندی موتی ہیرے جوارات کے انچے انچے محل بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ رشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے لذیذ مویوں کے باغات ہر جگہ موجود ہیں ان باغوں میں شفاف پانی، نفیس دودھ، امدہ شہد اور شراب کی نہریں بہر رہی ہیں مختلف قسم کے لذیذ کھانے، ذائقہ دار جنتی پھل، چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں عالی درجے کے رشمی لباس اور ستاروں سے زیادہ چمکدار زیورات بھی جنت میں ہی موجود ہیں عیش و عشرت کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی ہوریں موجود ہیں جو بے انتہا حسین اور خوبصورت ہیں اور خدمت کے لیے نوجوان چاروں طرف موجود ہیں الغرس جنت اتنی حسین اور بے مثال ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہوگا نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا جنتی لوگ ان تمام نعمتوں سے بغیر کسی روکٹوں کے لطفندوز ہوں گے اور ان میں سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نہ تو کسی کو نیند آئے گی نہ بیماری اور نہ ہی بڑھا پا اور نہ ہی کسی کو موت آئے گی اہل جنت اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ تندرست اور ہمیشہ جوان جنتی جو بھی پھل کھائیں گے نہ تو انہیں پیشاب آئے گا نہ پکھانا بس مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا حضم ہو جائے گا جنتی جنت میں ہر قسم کی فکر سے آزاد اور رنج و گم کی زہمت سے محفوظ ہوں گے ہمیشہ شادمانی اور مسرد کی فضاؤں میں شازو عباد رہیں گے دوستو آج کی یہ تفصیل آپ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں جنت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور آپ اس کے لئے کوشش کریں آج کا ہمارا موضوع کہ جنت کیا ہے اور کہاں ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میاں بیوی کو سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لئے تو آئیے ویڈیو کو آگے لے کر چلتے ہیں دوستو سوال یہ ہے کہ جنت کہاں ہے دوستو جنت ساتھویں اسمان پر مجود ہے اس کا جواب اللہ پاک وانہ مجید میں یوں بیان کرتے ہیں صدرت المنتحہ کے پاس اسی کے پاس جنت الماوہ ہے دوستو ماوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹکانہ یعنی یہ مومنوں کا ٹکانہ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے دوستو جنتوں کی قسمیں یا یوں کہیں کہ ان کی تداد آٹھ ہے جن کے نام یہ ہیں دار الجلال دار القرار دار الاسلام جنت الادن جنت الماوہ جنت الخلد جنت الفردوس اور جنت نعیم ہے دوستو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے سو درجے یعنی سو لیول ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان سو برس کی مثابت یعنی ایک سو سال کا فاصلہ ہے اور فرمایا کہ جنتی جنت کے بھلائی خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق یا مگری میں چمکنے والے ستاروں کو دیکھتے ہو جنت کے پھاٹک کے مطلق بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے لیکن جب جنتی اس پھاٹک سے داخل ہوں گے تو حجوم کی وجہ سے ان پھاٹکوں پر تنگی محسوس ہوگی اور جنت کے باغات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ ستر ہزار ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت موجود ہوں گے اور ہر درخت پر ستر ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا اور ہر پتے کی چڑائی مشرق سے مغرب تک ہوگی اور بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ ان درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے جنت کی امارتوں میں ایک انٹ سونے کی پر ایک چاندکی ہوگی ان کا گارہ خوشبودار مشک ان کی لکڑیاں موتی اور یکوت ہیں اور ان کی دول زافران ہیں ایک اور روایت ہے کہ بعض امارتیں نور کی بعض سرخ یکوت کی اور بعض زمرد کی ہیں جنت میں میٹھے پانی دودھ اور شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں جب جنتی پانی کی نہر سے پانی پییں گے تو ان کو ایسی حیات ملے گی کہ پھر ان کو موت نہیں آئے گی جب دودھ کی نہر سے دودھ پییں گے تو ان کو ایسی طاقت ملے گی کہ انہیں کبھی دوبارہ کمزوری محسوس نہیں ہوگی اور جب شہد کی نہر سے شہد پییں گے تو ان کو ایسی تندرستی ملے گی جس کے بعد بیماری کا کوئی تصور نہیں اور جب شراب کی نہر سے شراب پییں گے تو ان کو ایسا سرور اور ایسی خوشی ملے گی جس کے بعد دوبارہ کبھی گمگین نہ ہوں گے یہ چاروں نہریں ایک ایسے ہوز میں گر رہی ہیں جن کا نام ہوزے کوسر ہے یہ وہی ہوزے کوسر ہے جو اس وقت تو جنت میں ہے لیکن قیامت کی دن اسے میدان حشر میں لائے جائے گا جہاں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہوزے کوسر سے اپنی امت مسلمہ کو سراب فرمائیں گے ان چار نہروں کے علاوہ جنت میں کئی اور جشمیں موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں کافور زنجیل سلسبیل رہیک اور تصنیم ہیں دوستو ہر جنتی چاہے وہ بچ پر میں مرا ہو یا بڑا ہو کر وفات پائی ہو جنت میں اس کی عمر تیف درس ہی ہوگی اور اس سے زیادہ اس کی عمر کبھی نہیں بڑھے گی جنت میں جنتی ہمیشہ جوان رہ کر آرام و راحت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے دوستو ادنا درجہ کے جنتی کو 80 ہزار خادم اور 72 ہوریں ملیں گی اور اس کے لیے موتیوں اور یاکود کا ایک بہت بڑا خیمہ لگایا جائے گا جنت میں ہوروں کا ایک جلسہ ہوگا جس میں ہوریں گانا گا کر سنائیں گی ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا جس میں ایک شمالی ہوا چلے گی اور جب وہ ہوا ان جنتیوں کے لباس اور چہرے سے ٹکرائے گی تو ان کے حسن و جمال میں اور نکھار آ جائے گا اور وہ جنتی اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے جب جنتی اس بازار سے ہو کر اپنے گھر کو واپس جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ خدا کی قسم تم تو اور بھی زیادہ حسین ہو گئے ہو جس کے جواب میں یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا نکھار بھی بہت بڑھ گیا ہے اور اب آخر میں بات کرتے ہیں جنتیوں کو عطا کی جینے والی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ پاک اعلان کریں گے کہ اے اہل جنت ابھی اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے پھر اللہ پاک اپنے تمام حجابات ہٹا دیں گے اور جنتی بغیر کسی حجاب کے اللہ پاک کو دیکھ سکیں گے اور اسی طرح کئی سال گزر جائیں گے حتیٰ کہ جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اس قدر کھو جائیں گے کہ کسی کو بھی اپنے جگہ سے ہلنے یا پلک جھپکنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور اس وقت جنتیوں کو جنت کی کسی اور نعمت کی طلب بھی نہیں ہوگی اور سب جنتیوں کو کائنات کی یہ سب سے بڑی نعمت اپنی اپنی جگہ پر نصیب ہوگی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے شبہ مراج کے موقع پر اللہ پاک کو دیکھا تو بتائیے اللہ پاک کیسے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں بس ہر طرف نور ہی نور تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیں خوش رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ